میں اکیلا بستر پر کروٹے بدل رہا تھا اور اب مجھے اپنی ویوی کے بغر بلکل نین نہیں آ رہی تھی مجھے عجیب سی بیچینی کا احساس ہو رہا تھا اور اس لئے میں اپنی ویوی کے کمرے میں چلا گیا تاکہ اسے کمرے میں واپس لے آؤں میری ویوی ہر اتوار کی رات الگ کمرے میں گجارتی تھی اب تک تو میں نے اس پر کوئی اتراج نہیں کیا تھا لیکن آج کی رات میرے ججوات مجھے اس بات کی اجازت نہیں دے رہے تھے کہ میں اپنی ویوی سے دوری برداس کر شکوں اپنی ویوی کے کمرے میں جا کر دیکھا تو وہے وہاں موجود نہیں تھی میں حیران تھا کہ میری ویوی آدھی رات کو کہاں جا سکتی ہے ہمارا گھر کافی بڑا تھا میں اپنی ویوی کو ڈھونڈنے لگا وہ مجھے کہیں نہ ملی جب میں سٹور روم کے آگے سے گجرا تو مجھے چیخوں کی آواز سنائی دی میں نے پریشان ہو کر جیسے ہی سٹور روم کا درواجہ کھولا تو اندر کا منجر دیکھ کر میرے قدموں چلے جمی نکل گئی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری ویوی مجھے اس حالت میں سٹور روم میں ملے گی ہم دو بھائی تھے اور ایک ہماری بودھی ماں تھی اماں بہت دن سے بیمار تھی اور سارے گھر کا کام ادھر ادھر ہو چکا تھا ہم دونوں لڑکے تھے اس لئے گھرداری نہیں دیکھ سکتے تھے جتنا بھی ممکن ہوتا ہم دونوں اماں کا اور گھر کا کھا لگتے لیکن پھر بھی عورت کی کمی کا احساس ہوتا ایک عورت جس طرح گھر شنبھال سکتی ہے ہم دونوں بھائی مل کر بھی اس طرح گھر نہیں سنبھال پائے تھے ایک دن اماں کی ایک پرانی سہیلی ہمارے گھر آئی تو انہوں نے اماں کی حالت دیکھتے ہوئے اماں کو سلاح دیا ہم دونوں میں سے کسی ایک بھائی کی سادی کر دے انہوں نے ماں کو اپنا بھائی کی بیٹی کی تصویر بھی دکھائی وہ بہت ہی خوبصورت تھی اور وہ اپنی بھتیجی کے لئے کوئی لڑکا دیکھ رہی تھی اماں کو پہلے ہی نجر میں وہ لڑکی بہت پسند آ گئی اماں کی سہیلی اس لڑکی کے بہت تعریف کر رہی تھی کہ اس کے بھتیجی سہناج گھر پوری اچھی سمالتی ہے اور وہ پورا گھر آرام سے سمال لے گی اماں بھی گھر کی طرف سے بہت زیادہ فکر مند تھی اس لئے انہوں نے یہ باتیں سمجھ آ گئی کہ اب انہیں کوئی بہو لے آنی چاہیے اماں نے میرے بڑے بھائی کو سہناج کی تصویر دکھا کر کہا کہ اماں بھائی کی سہناج سے سادھی کرنا چاہتی ہے تو بھائی نے صاف منع کر دیا انہوں نے کہا کہ وہ ہے گریب لڑکی سے سادھی کریں گے کیونکہ وہ خود بھی بہت نیک تھے اور وہ سادھی پر کوئی دہیج بھی نہیں لینا چاہتے تھے بلکہ سب کچھ خود ہی سیٹ کرنا چاہتے تھے اس لئے فیلحال وہ سادھی کرنے کے لئے راضی نہیں تھے اماں نے جب مجھے سہناج کی تصویر دکھائی تو سہناج مجھے پہلی ہی پسند نجر میں پسند آ گئی بلکل ویسی لڑکیاں تھی جیسے مجھے پسند تھی بھائی کی طرح میں بھی بہت اچھی نوکری کرتا تھا اس لئے اماں نے سوچا کہ بھائی کی جگہ میری سادھی کروا دیتی ہے سہناج بہت ہی پڑھی لکی خاندانی تھی اس کے پتا کا کوروبار تھا اس کے حالات ہم سے اچھے تھے جب اماں سہناج کے گھر رشتہ لے کر گئی تو اماں کو لگا کہ سہناج کے گھر والے اس رشتے کے لئے انکار کر دیں گے لیکن سہناج کے گھر والوں نے میری اماں کو بہت عجت دی اور رشتہ بھی قبول کر دیا ہمارے گھر کی یہ پہلی خوشی تھی پاپا کے انتقال کے بعد تو ہم نے خوشیاں منانا ہی چھوڑ دی تھی اماں بھی اپنی بیماری کو بھول کر سادھی کی تیاری میں مگن ہو گئی تھی بیٹے کے سر پر سہرہ سزانے کا ارمان ان کی آنکھوں میں چمک رہا تھا دیکھتے ہی دیکھتے میری سادھی کا دن آ گیا اور میں نے صحیح معینوں میں پہلی دفعہ سہناج کو اپنی دھوڑھن کے روپ میں دیکھا جب میں کمرے میں داخل ہوا تو اس کا خوبصورت چہرہ گھونگر ڈالے بیٹھی سہناج میرا ہی انتجار کر رہی تھی میں نے سہناج کو سادھی کا تحفہ دیا اور خوبصورت چہرہ دیکھنے لگا وہ کسی حسین مورد جیسی تھی اس کا چیکنا سا جسم میرے ججبات کو بے کابو کر گیا تھا میں نے اچانک ہی سہناج کے ہاتھوں کو چوم لیا وہ خاموس سی گھبرائی ہوئی بیٹھی تھی میری اس حرکت پر خود میں سیمٹ گئی تھی مجھے اس کا سرمانہ بھی اچھا لگا میں نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور اپنی محبت اس پہ لوٹانے لگا اس کا ناجک سا وجود میرے ججبات کے طوفان کے آگے لمبوں میں ہی دھیر ہو گیا سہناج نے خود کو پوری طرح میرے حوالے کر دیا تھا سادھی کی یہ رات میرے لئے بہت ہی خوبصورت تھی سہناج کے روپ میں مجھے ایک بہترین جیون ساتھی مل گئی تھی وہ بھی میری تعریف کرتی تھی اور ہم ایک جسمانی تعلق قائم کر چکے تھے اگلے دن سہناج اپنے گھر چلی گئی اور میں سارا دن بیچانی سے اس کی واپسی کا انتجار کرتا رہا میرے بڑے بھائی نے میری حالت دیکھی تو میرا مچاک اڑھانے لگے ان کی بات پر میں سرمیندہ ہو گیا تو وہ کہنے لگے کہ اچھی بات ہے تمہیں اپنی بیوی کا اسی طرح کھار لکھنا چاہیے رات کو جب سہناج لوٹی تو میں اس کے ساتھ کامری میں آ گیا اپنے بیتابی کا انتجار کرنے لگا میری بات سن کر وہ مسکرہ اٹھی اور میں نے فوراں ان کی باہوں میں سبیت لیا میری اور سہناج کی سادی کو چار دن گزر گئے تھے کہ سہناج نے گھر کے سارے جمعیداری اٹھا لی واقعی میں ہی ویہ گریلو کام کاج میں بہت اچھی تھی کما تو سہناج کے کام کاج اور اس کی جمعیدارے سے اتنی خوش ہوئی تھی کہ انہوں نے سارے گھر کی جمعیداری بکھو بھی سہناج کے حوالے کر دی بھائی تو سہناج کے سامنے بھی آنے سے کتراتے تھے وہ سہناج سے پردہ کرنے کی کوشش کرتے اور اپنی نظریں جھکائے رہتے اپنے سارے کام بھی خود ہی کیا کرتے تھے سہناج سے کوئی کام نہیں کہتا تھا سہناج بھی دھر کے ماحول سے پوری طرح واقف ہو گئی تھی اور اب جا کر امہ کو بھی آرام اور شکون حاصل ہوا تھا سہناج گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ مجھے بھی پورا وقت دیتی وہ مجھے ہر رات اس قدر محبت دیتی کہ میں اس کا دیوانہ ہو جاتا ہر گزرتے دن کے ساتھ میرا سہناج کا رشتہ مضبوط ہوتا چلا گیا ہماری سادی کو ایک ہفتہ ہونے والا تھا لیکن ایک رات سہناج نے اپنا تکیا اٹھا لیا اور کہنے لگی کہ آج رات وہ الگ کمرے میں سوئے گی میں حیران تھا کہ سہناج کو اچانک ہی کیا ہو گیا میں نے اسے پوچھا کیوں بھائی کیا تم مجھ سے ناراض ہو تو کہنے لگی کہ نہیں اب سے وہ ہر اتوار کی رات کو الگ کمرے میں سویا کرے گی سہناج کی بات سن کر میں نے ان سے پوچھا کیا آخر ایسا کیا تکلیف ہو گیا ہے میرے لئے تو سہناج کی بگر ایک پل بھی گجارنا ممکن نہیں تھا اور وہے پوری رات کی بات کر رہی تھی میرا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر سہناج کہنے لگی کہ آپ رشان نہ ہو دراصل میں نے منت مانگی تھی کہ اگر میرا پتی بہت محبت کرنے والا ہوگا تو میں ہر اتوار کی رات اپنے پتی سے الگ رہوں گی اور اس لئے میں اپنی منت کو پورا کرنا چاہتی ہوں کیونکہ آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں اور میری منت قبول ہو گئی میں نے کہا کہ اگر یہ تمہاری منت ہے تو مجھے کوئی اعتراج نہیں ہے لیکن تمہاری گہر موجود کی میرے لئے ناقابل برداس ہے میری بات سن کے وہ کہنے لگی کہ اس کے لئے بھی میری جدائی برداس کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے لیکن ہم دونوں ایک ہی گھر میں ہیں اور میں بس ایک ہی رات الگ جارہ کروں گی سہناج تکیہ لے کر کمرے سے نکل گئی میں بیڈ پر کروٹے بدلتا رہا سہناج کی گیر موجودگی میں مجھے ایک پل کے لئے بھی نین نہیں آئی لیکن میں یہ سوچ کر خامس ہو گیا کہ بس ایک رات کی ہی تو بات ہے اس نے سارے ہفتے مجھے بہت پیار کیا تھا میں ایک رات تو اس کے بغیر اکیلے گجار سکتا تھا اگلی صبح جب سہناج کمرے میں آئی تو مجھے اس کا چہرہ کچھ اترا ہوا سا لگا میں نے ان سے پوچھا کیا ہوا تو وہ کہنے لگی کہ اسے اکیلے کمرے میں نیند نہیں آئی میں نے اسے پیار سے گلے لگایا اور کہا اگر ایسا ہی ہے تو مجھے چھوڑ کر نہ جایا کرو میری بات سن کر سہناج کہنے لگی کہ اسے ہر حال میں اپنی منت پوری کرنی ہے اور کچھ ہی وقت میں اسے میرے بگر رہنے کی عادت ہو جائے گی میں نے سہناج کو تن کرنے کے لیے کہا کہ تم بہت جالی ہو خود پر بھی جلم کرتی ہو اور مجھ پر بھی جلم کرتی ہو تم کوئی اور منت مانگ سکتی تھی لیکن تم نے تو مجھے تڑکانے کے لیے ایسی ہی منت مانگی ہے سہناج نے ہلکے سے مجھے دیکھا اور گھر کے کاموں میں مشروف ہو گئی میں امہ کے پاس جا کر بیٹھا تو وہ سہناج کی بہت زیادہ تعریف کر رہی تھی مجھے بہت خوشی محسوس ہوئی کہ میری ماں کو باقی ساسوں کی طرح سہناج سے کوئی تکلیف نہیں تھی اب گھر بہت اچھی طرح سنبھل گیا تھا اور سبھی اپنی اپنی جگہ بہت خوش تھی سہناج نے ماں کی بھی اتنی اچھی دیکھ بال کی تھی کہ ماں کی صحت بھی بہتر ہو رہی تھی کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ ویوی اچھی ہو تو گھر کو جنت بنا دیتی ہے اور واقعی سہناج نے میرا گھر جنت بنا دیا تھا بس وہ اتوار کی رات مجھے ترپتا ہوا چھوڑ کر دوسرے کمرے میں چلی جاتی اور یہی بات مجھے اچھی نہیں لگنی لگی تھی میں اکیلا بستر پر لیٹا سہناج کی گیر موجودگی کو محسوس کرتا مجھے سہناج کی باہوں میں سونے کی عادت ہو چکی تھی جب تک مجھے نیز نہ لگ جاتی سہناج میرے بالوں میں انگلیوں کو فیرتی رہتی تھی اور مجھے اس کے بگر نیند بھی نہیں آتی تھی سہناج نے مجھے اپنا عادی بنا دیا تھا ایسے ہی ایک رات سہناج دوسرے کمرے میں چلی گئی تو مجھے اکیلے نیند ہی نہ لگی اور میں نے خیصلہ کیا اب میں سہناج کو خود سے الگ نہیں رہنے دوں گا اور اس دوری کو مٹا دوں گا اور یہی سوچ کر جب میں سہناج کے کمرے میں پہنچا تو وہ مجھے نہ ملی تو اسے دھونتے ہوئے مجھے سٹور رونے چکوں کی آواز آئی تو میں فوراں ہی سٹور رون میں گھج گیا میری ویوی سہناج میرے بھائی کے ساتھ سٹور رون میں موجود تھی اور میں بوری ترہ چک رہی تھی جبکہ میرا بھائی اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑے ہوئے اس کو چھپ کرانے کی کوشش کر رہا تھا میں جیسے ہی اندر داخل ہوا تو میرے بھائی نے مجھے کہا یہ تیری ویوی یہاں اپنے یار کے ساتھ چھپ کر ملاقات کر رہی تھی اور جب میں اندر آئے تو یہ چکھنے لگی چلانے لگی الٹا مجھ پر الجام لگانے لگی اور کہنی لگی کہ تمہیں کہے گی کہ میں اس کی عجت پر حملہ کرنے والا تھا اپنے بھائی کی بات سن کر تو میرا غصہ چہرے سے لال ہو گیا میں نے آگے بڑھ کر سہناج کے موہ پر ایک جودہ تھپر مار دیا سہناج جو بہت دیر سے کچھ کہنا چاہ رہی تھی تھپر کھا کر سکتے میں آگئی وہ مجھ سے کہنے لگی کہ آپ ایک بار میری بات تو سن لیجیے لیکن میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ سہناج کس حولے میں آدھی رات کو سٹور روم میں کھڑی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ وہے یہاں اپنے کسی آسک سے ملاقات کرنی نہیں آئی تھی بلکہ میرے بھائی نے اسے بلایا تھا میں اپنے نیک اور پاک بھائی کی گلاف اس کے موہ سے جہر بھری الفاظ سن کر دنگ رہ گیا تھا میں نے سہناج کو بالوں سے پکڑ کر گھسیرتا ہوا کمرے میں لے آیا میں جس عورت کو اپنی عجت سمجھتا تھا اور جس سے اتنی محبت کرنے لگا تھا اس نے میری ہی پھیٹ میں کنجر گھوپ دیا تھا آج مجھے سمجھ آیا تھا کہ سارا عفتہ مجھے خس کرنے کے لیے اتوار کو دوسرے میں جا کر کیوں سویا کرتی تھی میں جان گیا تھا وہ کوئی منت نہیں بلکہ اپنے آسک سے ملاقات کا وقت ہے اگر آج میرا بھائی اسے نہ دیکھتا تو ساید مجھے اس کی اس حرکت کا زندگی بھر پتہ نہیں ہوتا میں نے سہناز کو کہا کہ ابھی اور اسی وقت اپنا سامان باندھو اور اپنے کمرے سے اپنے گھر چلی جاؤ میرے گھر میں اس کے لیے کوئی جگر نہیں ہے سہناز میرے پیروں میں گر پڑی مجھے کہنے لگی کہ میں ایک بار اس کی بات سن لوں ویسے تو سہناز کی کسی بات پر اب مجھے اتوار نہیں آنے والا تھا لیکن میں اسے ایک موقع دینا چاہتا تھا میں نے سہناز سے بہت زیادہ محبت کی تھی میں نے اسے کہا کہ تمہارے پاس ایک آخری موقع ہے تم نے جو بھی کہنا ہے ایک بار ہی کہہ دو وہ کہنے لگی کہ سادی سے پہلے ایک لڑکے کو پسند کرتی تھی لیکن دونوں کے بچ ایسا کوئی تعلق نہیں تھا کہ جس پہ سہناز کو سرمندہ ہونا پڑی لڑکا سہناز کو پسند کرتا تھا لیکن گھر والے رشتہ بھیجنے کے لیے راجی نہیں ہوئے سہناز کے پاس اس لڑکے کے دیے ہوئے کچھ تصویر موجود تھے اور وہ لڑکا دوبئی جا رہا تھا تو سہناز نے سوچا کہ وہ اس کی تصویر اسے واپس کر دے کیونکہ سہناز میری ویوی بن چکی تھی وہ مجھ سے بہت محبت کرنے لگی تھی ایک دن جب وہ اپنی ماں سے ملنے کے لیے اپنے گھر گئی تو اس نے تمام سمان سمیٹ اور اس لڑکے کو آخری بار ملنے کے لیے کوٹل میں بلائیا وہ اسے اس کے سامان واپس کر کے اپنی خسگوار آزاد جنگی سے آگاہ کر دے اور وہ لڑکا بھی سہناز کو بھول کر اپنی جنگی میں آگے بڑھ جائے لیکن وہ آخری ملاقات سہناز کے جنگی کے لیے وہ بال بن گئی جب سہناز اس لڑکے سے ملنے کے لیے گئی تو وہاں پر اسے میرے بھائی نے دیکھ لیا اور چپکے سے اس کی ویڈیو بنا لی جس میں وہ لڑکا سہناز کا ہاتھ پکڑ کر الویدہ کہہ رہا تھا اور وہاں میرے ساتھ خوشی خوشی ایک بہتر جنگی گجارے گی لیکن میرے بھائی نے اس کی ویڈیو بنائی اور اسے بلیک میل کرنے لگا کہ وہ ہفتے میں ایک رات میرے بھائی کے ساتھ گجارے گی وہ میرے بھائی کی دمکیوں سے خوف زدہ ہو گئی اور مجھے چھوڑنا بھی نہیں چاہتی تھی اس لئے اس نے یہ قدم اٹھا لیا اور وہاں ہر اتوار کی رات میرے بھائی کے ساتھ سٹور روم میں گجارنے لگی لیکن یہ سب وہ اپنے خوشی سے نہیں کر رہی تھی اس لئے میرے بھائی کی غلط حرکتوں پر وہ چیخنے چلانے لگتی سہناز میرے آگے ہاتھ جوڑ کر رو رہی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ وہ بھی اس گناہ بھری جنگی سے نکلنا چاہتی تھی لیکن میرے بھگر وہ زندہ نہیں رہ سکتی تھی اس لئے کبھی اس نے سچ بولنے کی ہمت نہ کی میں گیر یقین کے عالم میں سہناز کو دیکھ رہا تھا میں اس کی ہر بات پر یقین کر سکتا تھا لیکن اس بات پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا کہ میرا بھائی سہناز سے قائم کرنے کے لئے اس کو روم میں بلا سکتا ہے میرا بھائی بہت ہی نیک اور شریف تھا اس نے تو کبھی نجر اٹھا کر بھی کسی لڑکی کو نہیں دیکھا تھا اور سہناز سے بریشتے کے لئے بھائی نے خود ہی انکار کیا تھا تو پھر وہ سہناز کو اپنے پاس کیوں بلاتا میں پوری طرح بھوارے پھرس چکا تھا سہناز کے آسو اس کی سچائی کو گواہی دے رہے تھے اور میں اپنے بھائی کے کردار کی گواہی دے سکتا تھا میں سیر پکڑ کر بیٹھ گیا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا میں سہناز کے ساتھ کوئی غلط انصاف نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن میں ایسی عورت کو اپنی نگاؤں میں بھی نہیں رکھ سکتا تھا جو میرے بھائی کے کردار پر انگلی اٹھا رہی تھی میں نے اسے کہا کہ فیلحال وہ اپنے گھر چلی جائے اور کچھ دن وہیں گزاریں میں تھنڈے دماغ سے اس معاملے پر گور کروں گا پھر ہی کوئی فیصلہ کروں گا صبح میں خود سناز اور اس کے گھر چھوڑ آیا میری گاڑی سے اترتے وقت سہناز نے ایک ہی بات کی تھی کہ وہ مجھے بہت زیادہ محبت کرتی ہے اس نے جو بھی کیا مجبوری میں کیا میرا دل سہناز کی بات پر یقین کرنا چاہتا تھا لیکن اپنے بھائی کو بھی اچھے سے جانتا تھا اس کو چھوڑ کر آنے کے بعد جب میں اپنے بھائی کے کمرے میں گیا تو وہ نماج پڑ رہے تھے میں خاموسی سے ایک کونے میں بیٹھ گیا میرے بھائی تو اپنے بھائی سے پوچھنے کے لئے کوئی سوال بھی نہیں تھا میرے بھائی نے صاف لبجوں میں مجھے بتایا کہ وہ رات کو پانی پینے کے لئے کمرے سے نکلا اور انہیں سٹو اور روم سے کچھ آوازیں آئی تو انہوں نے جا کر دیکھا وہاں پر شہناز ایک لڑکے کے ساتھ موجود تھی اب وہ دونوں بہت ہی گئر حالت میں تھے اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لئے میں فیلحال اماں کو اس معاملے سے دور رکھنا چاہتا تھا میں نے ماں سے کہہ دیا تھا کہ شہناز کچھ دن کے لئے اپنے گھر گئی ہوئی ہے دن دیرے دیرے گزرتے گئے میں پوری طرح علج گیا تھا کہ دکتر میں بھی کسی کام میں میرا دل نہیں لگتا تھا میرے بھائی نے مجھے کہا تھا کہ مجھے شہناز کو طلاق دے دینی چاہیے کیونکہ اس جیسی عورت گھر بسانے والی نہیں ہوتی میں اپنا شہناز کا رشتہ ختم کرنے کے لئے بلکل بھی راجی نہیں تھا ہمارے رشتے کو کچھ وقت دینا چاہتا تھا شہناز روز مجھ سے کئی بار فون کرتی لیکن میں اس کا فون نہیں اٹھاتا اماں بار بار شہناز کے بارے میں سوال کر رہی تھی یہ شہناز کب واپس آئے گی اماں کو بھی شہناز کے عادت ہو چکی تھی شہناز اس قدر اماں کا کیا لگتی تھی کہ اماں اسے سگی بیٹیوں کی طرح محبت کرنے لگی تھی ایک شام میں دفتر میں گھر لوٹا کچھ دیر بعد ہی ہمیں خبر ملی کہ میرے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اس شام میں شہناز کو طلاق دینے کے لئے اس کے گھر جانے والا تھا لیکن بھائی کے ایکسیڈنٹ کا سنتے ہی میں اسپتال کے لئے دوڑ پڑا بھائی کی حالت بہت ناجک تھی اس کی جسم کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی کئی گھنٹوں کا آپریشن کے بعد بھائی کی جنگی بچ گئی تھی لیکن ڈوکٹر نے بتایا کہ وہ جنگی بھر بیٹھنے کے قابل نہیں رہے ان کی ریڈ کی ہڈی پوری طرح ٹوٹ گئی تھی بھائی کا ایک کپاں بلکل ختم ہو گیا تھا اپنے بھائی کی ایسی حالت دیکھ کر میں شہناز کو پوری طرح بھول گیا اور اپنے بھائی کی خدمت میں لگ گیا اما بھی بھائی کو لے کر بہت پریسان تھی اس کی حالت بہت زیادہ بگڑ گئی تھی میں ایکلا ان دونوں کو بہت مشکل سے سنبھال رہا تھا میں جانے کس کی گندی نظر ہمارے گھر کے خوشیوں کو کھا گئی تھی جب بھائی کو پندرہ دن بعد صحیح معنی میں خوش آیا اور بات کرنے کے قابل ہوئے تو جو کچھ انہوں نے مجھ سے کہا یا سن کر میری جان نکل گئی بھائی روتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ سہناج کی کوئی غلطی نہیں تھی اس نے سب کچھ سچ کہا ہے وہ واقعی اس لڑکے سے آخری ملاقات کرنے کہی تھی لیکن بھائی نے جان بوجھ کر کچھ ایسے لمحوں کی ویڈیو بنائی تھی کہ جنہیں وہ اس کے خلاف استعمال کر سکتے تھے سہناج بہت صریف اور نیک لڑکی تھی جب اسے اس بات کا پتا ہوا کہ بھائی کے پاس اس کی ویڈیو ہے جس کے ذریعے وہ اس کا مجھ سے رشتہ بھی قتم کروا سکتے ہیں تو اس کے بھائی نے منت کی کہ وہ ایسا نہ کرے بھائی اچھے سی جانتے تھے کہ میرے برگر نہیں رہ سکتے اس لئے بھائی نے اس بات کا پوری طرح فائدہ اٹھایا اور اسے مجبور کر دیا کہ وہ ہر ہفتے ایک رات بھائی کے ساتھ گزارے گی پہلے بار تو سہناج نے انکار کر دیا لیکن جب بھائی نے اسے ویڈیو کو لے کر بلیک مل گیا تو مجبوراں ہو گئی بھائی کہنے لگے کہ ہر ہفتے وہ اس کے ساتھ جبرجستی تعلق قائم کرتے اور سہناج اسی طرح سیکھتی چلاتی رہتی وہ یہ سب لے کر بہت زیادہ پریسان تھی وہ مجھے دوکھا نہیں دینا چاہتی تھی اس رات بھی سہناج خود کو بچانے کیلئے سور کر رہی تھی اور انتجار کر رہی تھی کہ میں اسے بکس دوں بھائی روتے ہوئے کہہ رہے تھی کہ انہوں نے ایک بے گناہ کو برباد کیا ہے اس لئے خدا نے انہیں ایسی سزادی ہے میں بھائی کی بات سن کر سب صدمے میں پڑ گیا تھا میرا وہ بھائی جسے میں بہت ہی نیک اور شریف سمجھتا تھا وہ اتنا کیسے گر سکتا ہے کہ میری بیوی کے ساتھ تعلقات کر لیتا بھائی کہنے لگا کہ جب سہناج سادی ہو کر گھر ہائی تو بھائی کی نظر خود بخود اس کے وجود کو ہٹانے پائی سہناج کی خوبصورتی نے اسے بے کابو کر دیا تھا لیکن وہ پھر بھی نظریں جھکائے رکھتے تھے انہیں جب موقع ملا کہ وہ سہناج کا استعمال کر سکے تو انہوں نے اس موقع کا پورا فائدہ اٹھایا وہ بھول گئے تھے کہ ایک ساتھ ایسی بھی ہوتی ہے جو اس کی گناہ کو دیکھ رہی میں ہسپیٹل سے نکل کر سہناج کے گھر کی طرف جانے لگا مجھے سہناج کو اپنی جنگی میں واپس لانا تھا اور اس سے معافی مانگنی تھی میں نے سوچ لیا تھا کہ میں سہناج کے قدموں میں گر کر اس کے اپنے بھائی کے لئے بھی معافی مانگوں گا کیونکہ میرے بھائی کو خدا نے اتنی بڑی سزا دی تھی کہ ہم انصاف انسان شوچ بھی نہیں سکتے تھے اپنے بھائی کی ایسی حالت دیکھ کر میں بھی انہیں معاف کر چکا تھا مجھے یقین تھا کہ سہناج مجھ سے اتنی محبت جرور کرتی ہے کہ وہ مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے گی ہمیں دوبارہ سے اپنا لے گی خدا کی لاتھی میں آواز ہوتی ہے اور جب یہ انسان پر پڑتی ہے تو انسان برداز بھی نہیں کر پاتا دھنیوات دوستو اگر ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ایک کمنٹ جرور کریں